الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شريک لا والسلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید علما کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ان الاللماء عورست الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے میرے لفظوں پر بہت آپ توجہ فرمایا کریں بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے اور وارث وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناو ایسا نہیں ہو سکتا وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائدات کا وارث وہی ہوگا باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے یہ کہہ کر اس باپ کو لگنے کیا جا سکتا کہ یہ جو کہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کیلئے خوبصورت بیٹا تلاش کرو بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا اسی بات ہرگز نہیں ہے یہ بات میں اس لئے عرض کرتا ہوں علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس لئے وارث کا احترام کریں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیاء میری نسبت کا کیا ہے اس کی عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا نہ آپ بتاؤ آپ کا بیٹا ہو اور نلائک ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کا احترام کرے خلاں باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگرچہ نلائک تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیاء کیا ہے عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے غیر معصوم کا معنی کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے اس لئے عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے غلطیت ہوں گی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگر جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بن نوری ٹون کے محتمم اور شیخ العدیث حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی میگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے جس بحث کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بحث کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے جس عالم کی خوبیوں سے فیدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہے ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فیدہ اٹھاتے ہیں اور اس بچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو تفاہن مچا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہیں ساری دعائیں بڑی جامع ہیں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشید فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے ایسے مقات دوست سے محفوظ رکھ جب وہ نیکی دیکھے تو دفل کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے ایسے دوستوں سے میری پناہ دے میری پناہ اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے آج ایسے دوست بہت ہیں نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھ رہے اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے دوستی کا دقاضہ یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھولا دیں اور برائی دیکھیں تو دفن آ دیں آپ ایسے دوست بنو نیکیاں پھولاؤ اور برائیوں کو دفن کرو تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں اس لیے میں گزارش کرتا کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں مجمع میں پالے مطابع خود اس کا آگے پہ جوا دیا کرو اس کا خیال لکنا بہت ضروری ہے ہمارا ہر ماہ کی جو پہلے جمعیرات معانہ خانقہ اجتماع ہوتا ہے اس میں آمد کا مقصد معلومات نہیں اس میں آنے کا مقصد معمولات ہیں خانقہ اجتماع میں آنے کا مقصد معلومات نہیں خانقہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں آپ اس اجتماع میں اس لی نہیں آتے کہ آپ کو بہت علم ملے اس اجتماع میں اس لی آتے ہیں کہ جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کریں پھر آپ کے ذن میں بات آئے گی کہ اگر علم پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے کیا علم پر عمل ہم گھر بیٹھے نہیں کر سکتے یہ بات توجہ سے آپ سمجھنا اس کا جواب قرآن کریم کی آیت سلیں اور اس کا جواب حدیث مبارک سلیں قرآن کریم میں ہے اللہ رب العجت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتق اللہ تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرنے کا معنی علم کے عمل کرو گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو اللہ یہ گناہوں سے بچے اور نیک عمل کریں یہ کیسے ہوگا فرمایا کونو ما صادقین اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو ان کی صحبت کی وجہ سے تو متقی بن جاؤ گے ان کی صحبت کی وجہ سے علم پر عمل کرو گے ان کی مجلس کی برکت سے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور عمل کی اللہ تمہیں تفیقہ تا فرما دے گا حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور آپ نے امت کو سکھائی ہے اللہم انی اسئلک حبک وحبہ میں یحبک وحبہ عمالی یقربونی الہ حبک عجیب دعا ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ میں آپ سے اس سے یہ بڑے عجیب الفاظ ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ وہ آپ سے عمل مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کے خریب کردے اب اصل جو چیز مانگی ہے وہ کون سی ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں کہ آپ کی محبت کیسے ملے گی ان عملوں سے جو آپ کی محبت کے خریب کرتے ہیں تو مقصود اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے نیک عمل سے ملتی ہے تو یہ درمیان میں اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ یا اللہ میں اولیاء کی محبت بھی مانگتا ہوں عمال شیخ حضرت حکیم اخترسہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اصل چیز اللہ کی محبت ہے وہ ملتی نیک عمال سے ہے اور درمیان میں اللہ کے مقربین اللہ کے محبوبین اللہ کے محبین اور اولیاء کی محبت کا سوال کس لیے کیا یہ بات توجہ سے سمجھنا اس لیے مقصود اللہ کی محبت ہے وہ نیک عمل سے ملتی ہے اور نیک عمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے نیک عمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے تو خانقہ میں آنے کا مقصد معلومات نہیں خانقہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میں کئی بار آپ کی خدمت میں حرز کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہمیں سنتا ہے اور میں انہوں سے کہتا ہوں کہ میں مسلک آل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں مسلک آل سنت والجماعت کا ناقل اور شارع ہوں اپنی تحقیقات پیش نہیں کرتے اکابر کی تحقیقات کو نقل کرتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو چاہیے کہ سردی میں مجھے گرمی محسوس ہو جسم کو سردی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سردی ختم ہو جسم میں گرمی محسوس ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیٹر جن لہا ہے اپنے جسم کو ہیٹر کے قریب کر دو آپ کے جسم کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو گرمی میں تھنڈک چاہیے تو اپنے بدن کو ایسی کے قریب کر دو تمہارے بدن کو تھنڈک ملنی شروع ہو جائے گی اگر تم چاہتے ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت تو اپنے دل کو کسی اہل دل کے دل سے قریب کر دو اس کے دل کی محبت تمہارے دل میں منتقل ہوگی اور جو اللہ کی محبت اس کے دل میں مچلتی ہے اس محبت سے تمہارا دل بھی مچلنا شروع کر دے گا تو ہن کام اس لئے آتے ہیں اور یہ بات بندے کو تف سمجھاتی ہے کہ جب آدمی کا اپنے شیخ سے عقیدت اگر اپنے شیخ سے عقیدت نہ ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور خانقہ میں جا کے گپے لگانا لمبیلے بھی ٹیلی فون پہ باتے کرنا لغویات میں وقت کو ضائع کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے حضرت حکیم صلی اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ جب اپنے شیخ کی خانقہ میں جاؤ تو شیخ کے پاس خانقہ میں جا کے ذکر بھی کم کرو شیخ کی صحبت میں رہنے کی پوشش کرو تمہیں دور رہ کے ہر چیز مل جائے گی لیکن تمہیں شیخ کی صحبت نہیں ملے گی آپ ادرات عمرے پر جاتے ہیں جو گئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے اور جو نہیں گے اللہ ان کو اپنے کرم سے لے جائے آمین مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی ایک چیز کو تلاش کرتے ہیں فلاں بندہ قمرہ آیا ہے اس کو ملنے فلاں حج پر کھایا ہے اس کو ملے فلاں بندے کی دعوت کریں فلاں سے دعوت کھائیں آپ کو اندازہ کو جب آپ جائیں گے یہ تماشاں کیسے ہوتا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے بسوقات ساتھی پاکستان کے کسی بزرگ یا عالم کا نام لے کر فرماتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ فلاں بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں نے کہا جی میرے علم میں تو چلے ان کو ملنے کے لئے میں کہتا ہوں نہیں مجھے کہتے کیوں مہنے کہ بزرگ پاکستان سے آئے ہیں پاکستان میں مل جائیں گے مدینہ پاکستان میں نہیں ہے اروزہ پاکستان میں نہیں ہے کعبہ پاکستان میں نہیں ہے ہمیں یہاں آنے کے بعد جی بھر کر خانہ کعبہ دیکھنے دو اور جی بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اروزہ دیکھنے دو میں نے اپنے موبائل پہ بھی میں بہت پریشان تھا کہ اچھی سی کوئی تصویر ملے جو اس کو لگائے ساتھی لگاتے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھ پر بہت حسان کیا تو انہیں دونوں میرے موبائلوں پہ روزہ کی تصویریں لگا دی اب مزا آتا ہے سچی بات ہے میں دل کا مزا آپ کو بتا نہیں سکتا جو بھی فون کھونے کے لئے موبائل دیکھتے ہیں تو سکرین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزہ آ جاتا ہے پہلے روزہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں اب یہ جب تک عقیدت نہ ہو بندے کو مزا نہیں آتا میں نے اس لئے گزارش کی اس کا احتمام بہت زیادہ بندے کو کرنا چاہیے جب تک خانقہ کے ساتھ یہ تعلق نہ ہو تب تک آدمی کی زندگی بدلتی نہیں ہے زندگی میں فرق نہیں پڑتا حضرت مولانا آمد علی لہولی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے آپ نے سنا ہوگا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین و کاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم نے سنا کہ مولانا آمد علی لہولی رحمت اللہ علیہ صاحبِ کشف ہے صاحبِ کشف کا معنی یہ ہے کبھی کبھی اللہ درمیان کے پردے ہٹا دیتا اور وہ چیز دکھا دیتا جو عام آپ کو نظر نہیں آتی یہ کشف کا معنی ہوتا ہے ہم اکاڑا سے چلے اور لاہور حضرت کی مجلس میں آئے حضرت رحمت اللہ علیہ صاحبِ کشف تھے ان کو اللہ رب العزت یہ سمجھا دیتے کہ یہ چیزہ حرام کیے اور یہ حلال کیے کشف ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں ہم حضرت کی خدمت میں گئے تو ہم نے کچھ پیسے مکس کر کے اس سے پھل خریدے کچھ پیسے حلال کے کچھ سود کے حرام کے اور ہم نے حضرت کی مجلس میں پیش کر دی مجلس میں تو ہم نے کہا تھی آپ مالتے ہیں یہ پھل ہیں قبول فرمائے اللہ علیہ وآلہ علیہ نے فرمایا یہ تو حرام کا ہے یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے ہم نے چھوچھوڑی نشانییں لگائی دی تاکہ پتہ چل لے جب دیکھا تو واقعہ تن جو حرام کے تھے حلال کر دی یہ حلال کے حلال کر دی اس کے بعد ہم نے حضرت سے عرض کیا حضرت ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمائے آج آپ اکاڑا سے لاہور بیعت کرنے کیلئے نہیں آئے میرا امتحان لینے کیلئے آئے تھے تم واپس جاؤ بیعت کے لئے دوبارہ آنا آج تم بیعت کے لئے نہیں آئے آج تم امتحان کے لئے آئے تھے پھر آنا بیعت کے لئے حضرت رماتے پھر ہم نے دوبارہ سفر کیا کہ حضرت اب ہم آپ کے پاس بیعت کے لئے آئے حضرت لاعز احمد اللہ لے کے جو میں واقعہ سنانا چاہتے ہیں یہ تمہیں تمہین باندھی ہے حضرت کی شخصیت بتانے کے لئے حضرت لاعز احمد اللہ لے کے وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے ہیں ان کا نام مولانا حسن عباسی سندھ میں ایک شہر ہے زلہ سانگڑ اس کا چھوٹا جا قصبہ ہے شاپ اور چاکر وہاں مولانا حسن عباسی رحمہ علیہ رہتے تھے اور میں دو بار ان کی زیارت کے لئے وہاں پہ گیا ہوں دو بار گیا ہوں ان کی زیارت کے لئے حضرت کے آخری خلیفہ ہے یہ حضرت اپنے شیخ کو چھوڑنے کے لئے گھر گئے دروازے پر جب حضرت اندر جانے لگے یہ کوئی کام تھا تو یہ سادگے شیخ کے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ تم یہاں کھڑے رو میں آتا ہوں میرے آنے تک تم یہاں کھڑے رو حضرت گھر گئے اپنے کام میں لگ گئے یہ آرام کیا جو بھی تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے اور باہر آئے دیکھا تم مولانا حسن عباسی کھڑے ہیں فرمایا تم گئے نہیں کہا جی آپ نے فرمایا تھا تم یہاں ٹھے رو میں آتا ہوں تو میں کیسے جا سکتا تھا فرمایا تم بیٹھے نہیں کہا جی آپ نے فرمایا تم کھڑے رو میں آتا ہوں میں کیسے بیٹھ سکتا تھا جب آدمی شیخ کے ساتھ یوں عقیدت رکھتا ہے نا پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں جب تک آدمی یہ ترتیب نہ بنے آدمی بدلتا نہیں ہے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ مرسے میرے ایک بیعت والے ساتھی نے خط لکھا اور مرسے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے ایک لڑکا ہے عمرت بیریش میں اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں میں بہت کوشش کرتا ہوں جان چھوٹے لیکن جان نہیں چھوٹتی مجھے کوئی نسخہ بتائیں میں نے کہا کہ آپ سرگودہ ہماری خانقہ میں آ کر کچھ دن قیام کریں اس نے سفر کیا کراچی سے یہاں پہ آیا دب یہاں پہنچا تو اس نے کہا جی میرے معمولات کیا ہیں میں کیا کروں میں نے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھیں مطالعہ کریں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے دیکھتے رہا کریں بس ایک ہفتہ یہاں رہا وہاں پہ چلا گیا اس لگہ میری بیماری ختم ہو گئی اب یہ بات اسی بندے کو سمجھا سکتی ہے جو بندہ اپنے شیخ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھے اگر عقیدت کی نگاہ سے نہ دیکھے اس پر بھی ایک واقعہ سنیں حضرت مولانا عمد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹھے تھے مولانا عبید اللہ عنور رحمت اللہ علیہ یہ مجھے ایک بندے نے خود واقعہ سنایا اور سنانے والا بھی عام مندہ نہیں مولوی اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کسی شیخ سے بیعت کروں کہ یہ خانکاؤں میں گیا تو مزا نہیں آیا میں مولانا عبید اللہ عنور صاحب کی خانکاؤں میں گیا اب حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب ذکر کرواتے جہلی ذکر تو بطیاں بند کروا دیتے اندھیرے میں ذکر کرواتے ان کا معمول تھا تو کہتے ہیں ہم یہ ذکر شروع کروا دیا تو ہم بطیاں بند تھیں اور ذکر کر رہے تھے حضرت نے بھی عمال لیا اور ذکر شروع کروا دیا کہتا ہے جب ذکر شروع ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میں شیخ صاحب کو دیکھو کیا کر رہے ہیں کہتا ہے میں نے دیکھا تو چائے پی رہے تھے میں نے بیعت نہیں کہ میں واپس آگیا بس عقیدت ختم ہوگی عقیدت ہی ختم بھئی آپ آئے ہیں سال میں ایک بار اور رزانہ اڑتا ہے صبح چار بجے پھر پورا دن کام کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں اگر اس نے کعوے کا گھونڈ بھر لیا آپ نے اٹھ کر کھانا کھانا ہے ان نے پھر اپنے مریدی سے مشغول ہونا ہے کوئی بیماری بھی تو بندے کیوں سکتی ہے نا ختم ہوگی حضرت سید نفیر شاہ حسینی رحمت اللہ لے آپ کے نام سنیں ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مسئلہ کے دیوبند کی حضرت کے اندہ اور خانقہ میں مریدین آئے اور مریدین ذکر میں لگے سید امین گلانی رحمت اللہ لے بہت بڑے آدمی تھے ختم نبوت کے شاعر تھے وہ بھی آئے تو جب مریدین کو ذکر پہ لگایا تو مولانا سید امین گلانی صاحب کو شاہ صاحب نے ذکر کروانے کی وجہ ان کے لئے چائے مگوالی چائے اور بس کے ارتوازو عام مریدوں کو ذکر پہ لگایا اور ان کے سامنے چائے رکھ دی جب مریدین فارغ ہوئے طرح شاہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا اور میں تمہیں تعجب ہوگا کہ باقی مریدوں سے ذکر کرواتے ہیں اور اس آنے والے مرید کو چائے پہ لاتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم صرف ذکر کرتے ہو سید امین گلانی نے جیلیں کاٹی ہیں اور دین کے نام پر جیل کاٹنے سے جو انسان کو مرتبے ملتے ہیں وہ تمہارے ذکر سے نہیں ملتے ہیں اس لیے یہ وہ مقامہ تیہ کر چکا ہے جس کے لیے تم بھی یہاں کہاتے ہو یہ مجھے پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں لیکن میں اپنے عقیدت والے حضرات سے کہتا ہوں آپ کو یہ سعادت ہے کہ آپ کا شیخ ذکر والا بھی ہے جیل والا بھی ہے ہم نے سارے کام اللہ کی کرم سے پورے کیے ہیں اور آج تک اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ ہٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ اللہ آفیت کے ساتھ میدین کی خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے تو میں بات کم جا رہا تھا کہ آپ ہر ماہ پہلی جمعیرات جو یہاں خانقہ میں آتے ہو تو خانقہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں یا معلومات ہیں میرے بیانات آنا میڈیا سرویس پر ازانہ آتے ہیں فیس بک پر موجود ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں چینلوں پر موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں ہر مہینے آنے کا مقصد معلومات نہیں ہیں ہر مہینے آنے کا مقصد معمولات اس لئے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ تشریف لائیں بیان بھی سنیں اور رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کو جھوم جھوم کے کریں وجل میں آگے کریں مستی میں آگے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ سمجھیں یہ پاگل ہیں لوگ سمجھیں مجنون اور پاگل ہے بس اس لئے جبرایاں مت کرو کسی بندے سے دنیا متاثر مت ہو ہر وقت اللہ کے نام پہ ڈوب جاؤ ہمارے ایک بزرگ جہاں تشریف لے جاتے تھوڑا سا بیان فرماتے پھر فرماتے ذکر کرو ذکر کرو تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مشایخ کی باتیں حضم نہیں کر پاتے اور بعض سامنے بھول پڑتے ہیں اور بعض کمر کے پیشے بولتے ہیں تو ایک ندان نے ان شیخ سے عرض کر دیا آپ بیان تھوڑا کرتے ہیں ہم آتے ہیں آپ کی تقریر سننے کے لئے اور آپ کہتے ہیں ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو بڑا پیارا جملہ فرمایا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب شروع ہوگا تو تم یہ جو مجھ سے شکوا کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی دارت میں شکوا کرنا کہ یا اللہ ہم آتے تھے اس بابے کی تقریر سننے کے لئے اور یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو تو یہ شکوا اللہ کی عدالت میں کرنا بس پھر دیکھنا کتنا مزہ ہاتا ہے میں مجرم ہوں گا اور تو خدا کے سامنے یہ مجھ پہ کیس دائر کرنا کہ یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو یہ اللہ اللہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی قسم اللہ کرے یہ چسک آپ کو پڑھ جائے حضرت حجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ سید و طائفہ ہمارے مسلک کے بڑے پزل گئے ان سے بیعت ہونے کے لئے گے نہیں خود فرمایا مولا رشید آمد گگوئی رحمت اللہ لے جنہیں کہتے ہیں سانی امام آسم ابو حنیفہ فقیح النفس کہا رشید آمد تم ہماری بیعت کر لو حضرت نے عرض کیا کہ بیعت کے بعد آپ فرمائیں گے ذکر کرو میں مدرس آدمی ہوں کتابیں پڑھاتا ہوں علمی مشغلہ ذکر میرا مزاج نہیں ہے دادہ نے فرمائے میں نے کب کہا ذکر کرو میں نے کہا میری بیعت کر لو میں نے ذکر کی بات نہیں کی انہیں بیعت کر لی حضرت رحمت اللہ لے تھانہ بون میں رہتے تھے اچھا تھانہ بون کے ایک نظام بڑا عجیب تھا وہاں تین بزرگوں تھے حضرت اللہ محاجر مکی رحمت اللہ لے المولانا محمد تھانوی مفتی رحمت اللہ لے حافظ آمن شہید رحمت اللہ لے جو شاملی کی میدان میں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوشور مر گئے لیکن آپ کے زامن صاحب کے مزاج میں لطف ذرافت تھی مزاہیہ طبیعت کے تھے بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری للہیت کو اپنے مزاہ میں چھپا لیتے ہیں جب کوئی بندہ خانقاہ میں جاتا تو آپ کے زامن شہید رحمت اللہ لے پہلے بیٹھوئے ملتے ہیں تو کوئی بندہ جاتا السلام علیکم فرماتے وہاں علیکم السلام کیسے آئے ہو اگر تو ذکر کرنا ہے آجیم دعوت اللہ مہاجر مکی بیٹھے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے مفتی محمد تھانوی بیٹھنے ہیں خکا پینا ہے تو آپ کے زامن بیٹھے خکا پینا ہے تمہارے پاس بیٹھو یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے بعض لوگ ہستے رہتے ہیں اور ان کا تقویٰ قلیلہ یہ دوسری کے اندر شفا ہوتا ہے اور لوگ ان کو جان نہیں پاتے کتنا بڑا یہ ولی تھا تو حضرت تھانہ بھون تشریف لائے گرگو سے آج نے فرمایا بیعت کر لی جب بیعت ہوئی تاجیم دعوت اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج کی رات مولانا رشید آمد گنگوئی کبستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دو تاجیم کبستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دیا اب حاجی صاحب جب صبح اٹھے تاجیم پڑے اور اللہ اللہ کی ضربے لگانے شروع کی تو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اٹھ کے بھا شیخ کے کمرے میں ہوں شیخ کے ساتھ لیتا ہوں اب شیخ ذکر کرے اور میں نہ کرو عجیب لگتا ہے حضرت بھی اٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں حاجی صاحب سے کہتا تھا علمی کام کرتا ہوں ذکر میرا مزاج نہیں ہے لیکن ایک شب جو اپنے شیخ کے ساتھ ذکر کیا زندگی گزر گئی اب ذکر چھوڑنے میں دل نہیں کرتا اللہ کرے یہ چسک آپ کو پڑھ جائے پھر آپ دیکھنا ذکر میں لذت کتنی آتی ہے اور ذکر میں مزا کتنی آتا ہے ہمارے ہاں مرکز حال و سنت والجماع سرگودہ میں آپ کے علم میں ہے کہ یومیاں فجر کی نماز کے بعد پہلے سورہ یاسین سب طلبہ اساتذہ پڑھتے ہیں اور پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور پھر اشراق تک تلاوت ہوتی ہے اور اشراق کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں میں اس پہ جس حد تک اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں واحد مرکز حال و سنت والجماع یہ ادارہ ہے جہاں فجر کے بعد سورہ یاسین پھر مجلس ذکر اور اشراق تک تلاوت طلبہ اور اساتذہ سارے اکٹھے بیٹھ کے مسجد میں کرتے ہوں یہ واحد ادارہ ہے میرے علم میں پوری دنیا میں اور کوئی ادارہ نہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میں جتنا گھوم کر دیکھوں اساتذہ اور طلبہ سارے بیٹھ کے اشراق تک تلاوت کریں یہ میرے علم میں واحد بدرسہ ہے اور میں کل صبح طلبہ سے کہہ رہا تھا جو طالب علم یہاں پڑے گا اور اولہ سے لے کر دورے تک آٹھ سال اشراق تک تلاوت اور ذکر کرتا رہا اس کو آج سمجھ نہیں آئے گی یہ جب چالیس سال سے گزرے گا اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے آٹھ سال میں ذکر کیا اس سے ملا کیا ہے ابھی نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھ آئے گی ملا کیا ہے میں ہر عرض ہی کر رہا تھا کہ خانکہ میں معمولات کے لئے آتے ہیں معلومات کے لئے نہیں آتے یہاں جو ہم آپ کو ذکر کرواتے ہیں یہ ذکر نہیں کراتے دو باتیں سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذکر کرنا ایک ہوتا ہے ذکر سیکھنا یہاں ذکر نہیں کراتے سکھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں بھئی آپ ذکر کرنے کی عادت ڈالو اور یومیاں تھوڑا 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 ذکر کرو یومیاں اس کا فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتاؤ اگر کوئی آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے آٹھ دن دس دن بیس دن چالیس دن کتنے دن زندہ رہے آخر مر جائے گا اور یہ جو آدمی کی جسم میں طاقت اور قوت ہے مجھے آپ ایمان سے بتانا آپ کی جسم میں طاقت اور قوت ہے یہ ایک دن کی چالیس روٹیاں کھانے سے ہیں یا بچپن سے لے کر ابھی تک روزانہ کھانے سے روزانہ روزانہ کھانے سے جسم بڑھ رہا ہے طاقت آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے روحانی اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبعہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت کی پرواز کتنی بلند ہو گئی روزانہ ذکر کی عادت ڈالیں اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے میں نے روزانہ کی بات کیوں کی ہے ہاں دو ذکر کی بات کیوں کی ہے اکثر ہمارے ساتھی جو بیٹھ کرنے والے ہیں وہ خط لکھتے ہیں تو بار بار یہ بات کہتے ہیں ذکر کی پبندی نہیں ہوتی کبھی دو تسبیح ہوتی ہیں کبھی ایک ہوتی ہے کبھی میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں دعا فرمائے میں نے کہا صرف دعا سے نہیں ہوگا یہ حمد کے ساتھ ہوگا حمد کے ساتھ آپ فیصلہ کرو ہم انشاءاللہ یومیاں ذکر کی پبندی کریں گے انشاءاللہ اور ہم ذکر کو معمول بنائیں گے اور مرتے دم تک ذکر چھوڑنے کے نام نہیں نہیں گے انشاءاللہ یہ مسلسل کتنا ضروری ہے قرآن کریم کہ میں نے آیت پڑھی بات سمجھانے کے لئے یہ بات سمجھنا یہاں جو با ہے توجہ رکھنا یہاں جو با ہے یہ با بمعنی فی ہے با بمعنی فی ہے علامہ علوسی فرماتے ہیں با بمعنی فی ہے اس کا معنی ہے علا فی ذکر اللہ تتمئن القلوب کما انہ سمکتا تتمئن فی الماء لا بالماء عجیب بات فرمائیں کما انہ سمکتا تتمئن فی الماء لا بالماء فرماتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں رہے تو سکون پاتی ہے پانی پر رہے تو سکون نہیں ملتا ذکر میں در رہے تو ذکر میں اتمینان آتا ہے ذکر کے ساتھ دل رہے اتمینان نہیں آتا ساتھ کا معنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی دل میں چین ملا کبھی بے چین نہیں ملی اور مسلسل ذکر کریں گے تو ہمیشہ دل چین پھائے گا انشاءاللہ ہمیشہ دل کو چین ملے گا تو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنے ذکر مبارک کی لذت سے آشنا فرما دے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت اطا فرمائے اللہ تعالی ذکر کی بٹھاس اطا فرمائے اللہ مجھے بھی دے اللہ آپ کو بھی دے اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو اطا فرما دے تو اب بھی اس کا اتمام کریں آپ کو بتا ہے کہ ہماری عادت ہے اگر کوئی مہمان ہو یا کوئی باہر کے ساتھی بزرگ ہو ان کا بیان لمبا ہو میں اپنے بیان مختصر کر لیتا ہوں تاکہ وقت کی پبندی کریں بس یہ ہماری ترتیب ہے وقت کی پبندی کرتے ہیں تو جس طرح عام دنوں میں ہمارا اجتماع ختم ہوتا ہے اسی ترتیب پر آج بھی ہوگا اس لیے میں نے اپنا بیان کم کر لیا ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے پہلے دروشی پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ مذکر فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے پھر سمجھ لو کہ سلسلہ چشتیاں میں ہمارے ہم بارہ تسبیعات ہیں ہمارے ہم بارہ تسبیعات ہیں دو تسبیع لا الہ الا اللہ چار تسبیع اللہ اور چھے تسبیع اللہ کتنی ہوگئیں بارہ آپ کوشش کیا کریں یہ بارہ تسبیعات پڑھا کریں دو لا الہ الا اللہ چار اللہ اور چھے اللہ اللہ جو یہ بارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کا احتمام کریں رزانہ ایک تسبیع لا الہ الا اللہ کی اور ایک تسبیع استغفر اللہ کی اور ایک تسبیع درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سورہ یاسین پڑھ لیں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لیں اور جمعہ کے دن سورہ ترام پڑھ لیں صبح سورہ یاسین پڑھیں گے اس کی برکت سے دن کے کام آسان ہو جائیں گے رات کو سورہ ملک پڑھیں گے اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے ہر جمعہ کو سورہ کاف پڑھیں گے اس کی برکت سے فطروں سے بچ جائیں گے اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کی بار اسی مرتبہ اللہم تسلیمہ پڑھیں گے اسی سال کی گناہ معاف اسی سال کی مزید نیکیہ ملنے گی اللہ درجات بلند فرما دے گا اللہ کریم ہے اور کریم ہوتا ہے جو تھوڑے عمر کے زیادہ عجلتہ فرمائے اللہ ہم سب کو بات سمیہنے کی تفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھ لیں اور لا الہ ان اللہ کی تسبیح میں اس بات کا خیال لکھیں جب لا الہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالتا ہوں اور جب اللہ اللہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ اپنے دل کے میں اللہ کی محبت کو لاتا ہوں ہر پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ کے بعد ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 اور پھر ایک تسبیح الا اللہ ہلکی ذر پارا کریں ہلکی زیادہ نہیں اور پھر ایک تسبیح اللہ ایک مرتبہ جللہ جلالو کہنا چاہیے ہمارے حضرت بہت عجیب بات ارشاد فرماتے فرماتے جب ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بات نام لیا جائے تو ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے اور جب اللہ کا ایک مجلس میں بار بار نام لیا جائے تو ایک بات جلہ جلال ہو کہنا واجب ہے یہ مارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس لیے ایک بات جلہ جلال ہو کہہ لینا چاہئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله نفع به مبارک وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وعلا آلی اصحابه مبارک وسلم لا اله الا اللہ 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 محمد رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلی اصحابہ وبرکہ وسلم اللہ 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 لا lainah الا اللہ محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ anee وعلا anee وصحابه وبرک وصسلم آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیں ہمارا ملک پاکستان خالص ایک نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہے لہٰذا ہم نے اس ملک کی فازت بھی کرنی ہے اور اپنے نظریہ کی فازت بھی کرنی ہے اس بات کی میں بطور خاص آپ تمام حضرات کو تحقید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشتگردی اسکری کاروائی اور ملک میں فساد کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں لہٰذا ان پر آپ تمام حضرات کڑی نگاہ رکھنے کی کوشش کریں اپنی مسجد اپنا مدرسہ اپنا سکول اپنا کالج یہ جتنی بھی جگہ ہیں ان کی فازت کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے تو آپ اس کا برپور احتمام کریں گے نا انشاءاللہ بطور خاص میں یہ بات بارہا کہتا ہوں میری بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مسلکی لڑائی لڑ رہا ہوں مسلکی لڑائی نہیں ہے اچھی طرح سمجھو ہمارے پاکستان میں بطور خاص اس کا احتمام کریں کہ حدیث کے نام پر اور جہاد کے نام پر جماعت دعویٰ اور لشکر تہبہ نے جو ایک تفاہ نے بتمیزی برپا کیا ہے اس پر آپ لوگ نکاح رکھیں اپنے بچے ان سے دور رکھیں اپنے بچے ان سے محفوظ رکھیں جہاد کے نام پر لیں گے اور آپ کے بچوں کو دین کا دشمن بنائیں گے ہنفیت کا دشمن بنائیں گے تنگ دلی پیدا کریں گے تنگ نظری پیدا کریں گے اور دوسروں پر تکفیر کے فتوے سکھائیں گے امت مسلمہ کو مشرک بنائیں گے اور اس سے پھر ملک میں اقتل غارت کا سلسل شروع ہوتا ہے اگر آپ نے بچے اپنے ان سے بچا لیے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دہشت گردی سے بھی بچا لگی تو آپ اس کا احتمام فرمائیں گے نا بھی انشاءاللہ احتمام کریں گے نا انشاءاللہ لیکن تو لڑنے کی ضرورت رہی ہے آپ نے بچے ان سے محفوظ رکھیں یہ کبھی آپ کی مسجد میں آئیں گے جہاد کی دعوت کا نام پر کبھی آپ کی مسجد میں آئیں گے جہاد کے چندے کا نام پر کبھی آپ کے پاس آئیں گے یومِ یرجیتیِ کشمیر کے نام پر کبھی آپ کے پاس آئیں گے استقام پاکستان کے نام پر کبھی آئیں گے آپ کے بچوں کو مفتعلیم دینے کے نام پر مختلف ناموں پر آپ کے پاس آئیں گے آپ ذہن بنالیں یہ کسی بھی نام سے آئیں آپ نے ان کی اوصلہ افضائی نہیں کرنی اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھنا ہے خیال کریں گے انشاءاللہ کبھی آئیں گے فلائق انسانیت پونڈیشن کے نام رفائی کام کے نام اور ہماری غیرت پر تریکہ چلی جاتی ہے مسلح کی اختلاف کے باوجود دو ٹکوں کے لئے ہم ان کے ساتھ پیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کریں مسلح کی حفاظت کریں اسلام کی حفاظت کریں یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے اللہ کا ہوا ہے میں بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں اس ملک کا تحفظ آپ نے کیا ابھی آپ سننے تھے مولانا عزاروی صاحب دانبر کا تم مدینہ منورہ سے آپ کو یہ میسیج دے رہے تھے کہ اپنے ملک کی حفاظت فرمائیں مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ حرمین کے بعد اللہ رب العزت کی اس زمین پہ بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمت ہمارا ملک ملک پاکستان ہے جہاں ازادی کے ساتھ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس ملک کو بھی محفوظ لکھے بہت 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 بہ